اسلام علیکم بصیرت آن لینڈ میں آپ کا استقبال ہے ناظرین اکرام بلگام سے بہت افسوسنا قبر سامنے آئی ہے ارباز ملہ نامی چوبیس سالہ مسلم نوجوان کا بڑی ہی برہمی سے ختل کر دیا گیا ہے نوجوان غیر مسلم لڑکی کی محبت میں گرفتار تھا گھر والوں کے مطابق اسی کے چلتے نوجوان کا ختل کیا گیا ہے اور اس کی لاش ٹرین کی پٹریوں پر ڈال دی گئی ہے دونوں پاؤں جسم سے کٹ کر الگ کر دیے گئے ہیں سرطن سے جدہ کر دیا گیا ہے اور ہاتھ رسی سے بندے ہوئے تھے اطلاع کے مطابق معاملہ انٹرکاسٹ افیر کا ہے خانہ پور کے مقیم ارباز ملہ کا کسی دوسرے مذہب کی لڑکی کے ساتھ افیر تھا ان دونوں کے بیچ پروان چڑھ رہی محبت کا آجیو خاتمہ ہو چکا ارباز ملہ کی فیملی خانہ پورا سے تعلق رکھتی ہے لیکن کچھ عرصے سے فیلحال وہ بیلگا میں خیام پذیر ہیں ارباز کے خالہ زاد بھائی نے معاملے کی تفصیلات پیش کی ہیں پہلے آپ اس ویڈیو میں ارباز ملہ کے خالہ زاد بھائی کو بات کرتے ہوئے دیکھیں بلو سلام علیکم یہ ارباز ملہ جو میرا خالہ کا لڑکا ہے اتوار دین اس کا جو معاملہ ایک ہندو لڑکی کے ساتھ میں اس کے تعلقات تھے اس وجہ سے اس پہ پریشار آ رہے تھے بہت کہ اس کو دھمکیاں وغیرہ آ رہے تھے تو اس وجہ سے اس کی ماں اور ارباز نے ان سے ملنے کا پلان منایا جماعت کے ساتھ میں تو رام سینہ کے اتوار اور ارباز اور اس کی ماں اور جماعت کے ساتھی مل کر میٹنگ جماعے میٹنگ میں یہ ہوا کہ وہ لڑکیوں کے فوٹو وغیرہ ڈیلیٹ ہو جائے اور لڑکے کا سیم وغیرہ توڑ کر پھیک دیا گیا اور اس کے بعد میں کامپرمائز ہوا کہ اگلی بار لڑکا لڑکی سے نہ ملے اور لڑکی کا ہم لوگ دیکھ لیں گے لڑکے کا آپ لوگ دیکھ لو اس طریقے کے باتیں ہو کے سال ہو گیا تھا پھروں لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے اس کے بعد دوسرے دن لڑکے نے نیا سیم لیا تو نیا سیم میں بھی اس کو دھمکیاں آ رہی تھی اور جب پانچ بجے مانگل کے دن پانچ بجے وہ گھر سے نکلا دھمکی کون دی رہا تھا دھمکی رہا تھا دھمکی رہا تھا اور ان کے لڑکی کے پیتا جی کے بھی بہت مسکول تھے اور لڑکی کے بھی مسکول تھے دوسرے اور اس کے بعد وہ پانچ بجے گھر سے نکلا ہے مانگل کے دن اور سات بجے ہمیں نیز میں لکھی مرٹر ہو گیا ہے یا سرسائیڈ ہو گیا لیکن سپارٹ پہ جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس کے ہاتھ باندے ہوئے تھے اور اس کے جسم کے تکڑے ہو گئے تھے اس کے بعد پولیس کو بلائے پولیس نے بولا کہ یہ سینٹرل ریلے میں آتا ہے تو رات میں بیلگام میں آکے ریلے پولیس ٹیشن میں آکے یا فائر ہونے درج کرے حدیث کی کاروائی ہو گیا یا فائر ہو گیا موبائل میں جو مسکول موبائل جب کی پولیس کے اندر پولیس کے پاس پولیس موبائل جب کی ہے پھر بھی ہم نے پریشر دینے میں ایسا کال اسٹری دکھا ہے تو رامسینہ کے چار مسکول تھے دیڑھ بجے سے پھون کر رہا تھا تو آڑھ بجے کال بیک کیایا یا بس پھر اس کو کیا دھمکی دے پتا نہیں کہ جب نکل رہا تو اپنے نانی کو بول کو نکلا کہ میں جا کے سال کر رہا ہوں اور تم بھی گھر سے باہر جاؤ کدھر بھی یا موبائل کی پال سب سامن لے گئے نے تو تم نہ بھی جان کھترائے بول کے ایسا بول کے نکلا ہو سال کرنے کے لئے اب تک کچھ گرفتاری عمل میں آئے گئے کچھ نہیں پولیس نے جو لڑکی کا ہے تو جا کے انکوائری کیے ہے تو وہ لڑکی اور ان کے ممی کو لڑکی اور اس کے ماں کسٹیڈی میں لیا ہے اور باقی کے لڑکوں کو جو ہم نے نمبر دیا ہے ہمیں ڈاؤٹ ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا ارباز کو مسلسل فون پہ دھمکی دی جا رہی تھی اور کل شام اسے کال کر کے بلائے گیا تھا تو ارباز بیلگام سے خانہ پور پہنچا رات میں یہ خبر موصل ہوئی کہ ارباز کا ختل ہو چکا ہے اس پورے معاملے پر خانہ پور کے ذمہ دار ارفان ٹالیکوٹ نے میڈیا سے بات کی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ پور ریلوے ٹریک پہ نوجوان بچے کو ہاتھ باندھ کے مار کے ٹریک پہ لیٹایا گیا ہے تو پولیس کی مدد سے ہم نے وہاں پہ جا کر ریلوے پولیس کے باہر اس کے بار مطلع کر کر وہاں سے پوسٹ موٹم کے لیے بلگام کو پہنچے ہیں اور جن دریندوں نے بھی یہ کیا ہے وہ لوگ ہوشا رہے ہیں انہوں نے جو شروعات کی ہے اسے ختم ہم کریں گے وہ ایسے نہیں سوچے کہ اس گریب بچے کے پیچے کوئی نہیں ہے اتنی درندگی کوئی بھی نہیں دکھاتا چاہے کتنی بھی بیڑی گلتی ہو اور انہوں نے جو کیا ہے ان کی زندگی کے آخری گلتی رہے گی اور میں پوری قوم کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے میں کروں گا اگر ایسی چیزوں سے اگر پروبلم سوال ہوتا ہے تو آگے ہر کام ایسی کیا جائے گا اس کے بارے میں وہ بھی سوچ لیں اور ہمیں پولیس دیپارمنٹ پر پورا یقین ہے ریلوے پولیس پر وہ اپنا کام پوری امانداری سے جنہوں نے بھی یہ گندی حرکت کی ہے جو درندگی دکھائی ہے ان پر وہ کڑی سی کڑی کروائی کریں گے اور ایکشن لیں گے سر بار بار نام رام سینہ کا آ رہا ہے اور کئی کال ریکارڈنگز کے ذریعے سے بھی نام سامنے آئے ہیں تو اس پر کروائی کیس طرح سے دیکھیں پولیس انویسٹیکیشن کر رہی ہے پولیس جو بھی انویسٹیکیشن میں ان کے سامنے آئے گا اور ہم انویسٹیکیشن کے لئے ویٹ کریں گے ہم پورا اکین ہے پولیس ہمیں انصاف دلائے گی کسی بھی سنگڑنا کا نام ہو ہم انصاف کے لئے پیچھے ہٹیں گے نہیں جب تک اس بچے کو انصاف نہیں ملے گا ہم پوری طاقت اپنی لگائیں گے اور اس کے روح کو تسلیح ہو ایسا ہم کام کریں گے آپ تک کتنی گرفتار یا کچھ عامل میں اس کے تعلق سے آپ کو دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے ایسے مجھے ریوے پولیس کی طرف سے نیوز ہے اور آلماسٹ 50% کیس سمجھ چکے ہیں وہ اور اس کے پیچھے جو بھی کہانی ہے اوپر انیوزٹیکشن میں بہا نکلے گی چاہے جو بھی سنگڑنا ہو انہوں نے یہ جو گلتی کی ہے ان کی آخری گلتی ہے سر بار بار کھانا پور میں اس طرح کے وارداتیں ہوتی رہتی ہے کھانا پور میں ایک گڑھ بنانے کی کوشش چلی ہے بہت سارے سنگڑناوں کی اور ناظرین ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح نوجوان کے جسم کے کٹے ہوئے ازود تھائلے میں بھر کر لائے گیا ہے فیلحال ریلوے پولیس نے ایف آئی آر درش کر لی ہے ماملے کی مکمل تحقیق ابھی جاری ہے اس واقعے کو لے کر عوام غمغصہ دیکھا جا رہا ہے ساتھی خاتلوں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام یہ دوسرے خبر بیل ہانگل کی ہے کوٹ کے گرانڈ میں شوہر نے اپنی ہی بیوی پہ چان لیوہ حملہ کر دیا بیل گام زلہ بیل ہانگل کوٹ میں یہ معاملہ پیش آیا ہے حملہ ور شوہر کا نام شیوپا اڑکی بتایا گیا ہے جو وظیفہ یا فوجی ہے بیل ہانگل کے خریب واقعہ ننگنڈی کوپا کا رہنے والا ہے اس نے تیز دھار ہتیار سے اپنی ہی بیوی کا پیر کار دیا فیلحال بیوی جائے مالا کی حالت نازو بتائی جا رہی ہے بیل گام کے سرکریہ اسپتال میں علاج جاری ہے موصولہ اطلاعات کے مطابق تقریباً گیارہ سال خبر جائے مالا سے شوہر کی شادی ہوئی تھی شیوپا کی شادی ہوئی تھی کچھ دنوں سے پیسوں کے معاملے کو لے کر ان دونوں کے بیچ تنازات جاری تھے آج اسی سلسلے میں کوٹ میں سنوائی کی تاریخ تھی اسی دوران کوٹ کے کیمپس میں جائے مالا پر شوہر شیوپا نے تیز دھار ہتیار سے جان لیوہ حملہ کر دیا فیل ہال بیل ہانگل پولیس ٹریشن میں ماملہ درج ہے ناظرین اکرام بصیرت آن لائن کے لیے بیل گام سے نامانگار کی ریپورٹ